بیٹیاں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو بیٹیاں دی تو اللہ نے ان کا خوب اکرام کیا انہیں خوب عزت دی آپ کے پجانے میں کبھی بل نہیں آئے طبیعت پہ کبھی گرانی نہیں آئی کہ بیٹیاں کہ بیٹیاں بیٹیاں کبھی آپ کے طبیعت پہ گرانی بوجھ آپ نے کبھی کمی محسوس نہیں کہ بیٹے نہیں ہیں کیوں کیوں اولاد کل کی کھیتی ہے اور اس کھیتی میں زیادہ کمائی تب ہوتی ہے جب بچیاں ہوں بچیوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ تعریف فرمائی کمزور ہوتی ہیں ماں باپ کیلئے ایک عزمیش ہوتی ہے اخراجات ماں باپ ہو کرنے پڑتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اولاء بچیوں کے سلسلے میں امتحان میں آیا اللہ نے اسے چار بیٹیاں دیں فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِطْرًا مِنَ النَّارِ پھر ان کا صحیح تربیت کی اخلاق سمارے ان کا خیال رکھا یہ بچیاں وہ اس کے لئے قیامت سمک دن آگ سے ڈھال بن جائیں گے آگ میں اپنے اببہ کو نہیں جانے دیں گے ڈھال بن جائیں گے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچیوں کو دیکھتے تو کبھی اپنی طبیعت پہ پیشانی پہ انداز میں رویے میں کبھی سختی نہیں تھی آپ ان کو عزت دیتے اکرام کرتے شبکت کرتے اور انہیں دل دیکھ کر خوش ہوتے خوش ہوتے اپنی کھیتی ہے کمائی ہے کبھی دل تنگ نہیں ہوا کسی گھر میں بچیاں پیدا ہو جائیں کافروں کا ذکر فرمایا اللہ نے یہ کافروں کا ذکر ہے جب انہیں بتا چلا ہے کہ تمہارے بیٹی ہوئی تو ان کے چہریں سیاہ ہو جاتے ہیں غم کے مارے چہریں سیاہ ہو جاتے ہیں اور اندر دل گھٹنے تنگ ہونے لگتا ہے تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں دی لیکن آپ کی طبیعت پہ ہمیشہ بشاشت خوشی اتمنان سکون کبھی دل میں تنگی محسوس نہیں کی